کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا ایڈمیشن جنرل کیٹگری میں کسی بڑے پرائیویٹ اسکول میں ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی ٹیوشن فیز باپس مل سکتی ہے؟ اگر نہیں پتا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ اپنے بچے کی ٹیوشن فیز باپس کرا سکتے ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کریں نوٹیفیکشن کو آل کریں تاکہ آپ سے کوئی جانکاری نہ چھوٹے اب ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کا ایڈمیشن ایڈابل ایس ڈی جی کیٹگری میں نہیں ہو پایا ہے تو کیا کریں؟ ایڈابل ایس ڈی جی کیٹگری میں آپ کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا اور آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن جنرل کیٹگری میں کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں کرا دیتے ہیں اور اس اسکول کی موٹی فیس آپ کو جمع کرنی پڑتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں آپ کی وہ ٹیوشن فیس باپس مل سکتی ہے جی ہاں آپ کی ٹیوشن فیس جو آپ نے اپنے بچے کی فیس اسکول میں جمع کرائی ہے وہ واپس مل سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کرائیٹیریا کی یعنی وہ کون لوگ ہیں وہ کون ماتا پتا ہیں جو اس فیس ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ایک اسٹوڈنٹ کا دلی کا ہونا ضروری ہے اسٹوڈنٹ ایس سی ایس ٹی او بی سی کمیونٹی کا ہونا چاہیے فیس جو باپس ہوگی وہ کلاس ایک سے لے کر باروی کلاس تک کی ہوگی نمبر چار فیملی کی ٹوٹل انکم یعنی سالانہ آئے دو لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی فیملی کی انکم ساٹھ ہزار روپے سے کم ہے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ٹیوشن فیس ریفنڈ ہو جائے گی اس کا اگر انکم سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی انکم ساٹھ ہزار روپے سے کم ہے تو آپ کی ٹیوشن فیس جو آپ نے اسکول میں جمع کرائی ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کو باپس مل جائے گی دوسری کیٹیگری اس میں آتی ہے اگر آپ کی انکم سالانہ آئے ساٹھ ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ کی ٹیوشن فیس جو آپ نے اپنے بچے کے اسکول میں جمع کرائی ہے اس کا پچھتر پرتیشت ٹیوشن فیس جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ مل جائے گی دہاں سے چن لیں اگر ساٹھ ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے سے کم آپ کی سالانہ آئے ہے تو آپ کی ٹیوشن فیز جو آپ نے اپنے بچے کے سکول میں جمع کرائی ہے اس کا 75% آپ کو باپس مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو اسکولرشپ بھی ملتی ہے اور جو آپ اسٹیشنری پرچیس کرتے ہیں اس کا بھی کچھ ایماؤنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ جاننا ہے کہ آپ کی فیز کیسے باپس ہوگی تو ہم ضرور بتائیں گے آپ ہمارے چیلنز سے جڑے رہے ہم بتائیں گے پورا پروسس کیسے آپ اپنے بچوں کی فیز باپس لے سکتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پورا طریقہ فیز باپس لینے کا ہم امید کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کے ضرور کام آئے گی اسے اپنے تک نہ رکھیں اس کو اپنی فیملی فرینڈز اور پروسیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری مل جائے ویڈیو سے جڑے اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجھاب ہو تو ہمیں کومنٹ ووکس میں ضرور لکھیں سب نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے